اپنے گھر کا سپنا ہر کوئی پورا کرنا چاہتا ہے اور اس سپنے کو پورا کرنے میں بہت زیادہ ساتھ سب لوگوں کا دیتے ہیں بلڈرز آج ہمارے ساتھ جو سکشیت اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہے وہ نہ صرف آلوکک گروپ کے مینجنگ ڈریکٹر ہے بلکہ کھڑائی راجستان کے پریسیڈنٹ بھی ہے ان سے ہم بات کریں گے کہ کس طرح کے گھر ہوتے ہیں اور کس طرح کے کسٹومرز کو سٹسفائے کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جاتا ہے الگ الگ لوگوں کی الگ الگ نیڈ ہوتی ہے کوئی بہت زیادہ پیسے گھر پہ گھرچ کرنا چاہتا ہے تو کسی کے پر زیادہ پیسے ہوتے نہیں گھرچ کرنے کے لیے کیسے آپ ان نیڈز کو سٹسفائے کرتے ہیں دیکھئے ایک ڈولپر جب اپنے پروجیکٹ کو انویساز کرتا ہے اس کے وشے میں سوچتا ہے تو سب سے پہلے اس کی لوکیشن کو دیکھتے ہوئے اس کی اپروچ کو دیکھتے ہوئے وہ یہ اندازہ لگاتا ہے کیسے گھر پیسے 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 گ کرتے ہیں تو ہائی اینڈ پروجیکٹ کے اندر گلوبالی کیا چینجز ہو رہے ہیں ہائی اینڈ لکشری کے اندر ان کو envisage کیا جاتا ہے تو ہر آدمی ہر کریٹریہ کے حساب سے ڈیولپرز اپنے پروجیکٹس کو ڈیزائن کرتا ہے اور جو سب سے زیادہ نیڈ اس وقت ہاؤزنگ سیکٹر میں ہے وہ پچاس لاکھ تک کے مکانوں کی ہے پچاس لاکھ تک کے مکانوں کے اندر ابھی تقریبا سترہ لاکھ ہاؤزز کی راجستان کے اندر شورٹیج ہے جس کے اندر لگ بھک چھیانسی پرسنٹ جو شورٹیج ہے وہ لوور انکم گروپ اور میڈل انکم گروپ کو ٹارگیٹ کرنے کرتے ہوئے تو ڈیولپرز میکسیم آج کی تاریخ میں اپنے پروجیکٹس کو پچاس لاکھ تک کی رینج کے اندر سینیت رکھ رہے ہیں اس کے اندر بیس لاکھ دس لاکھ چودہ لاکھ پچیس لاکھ میتیس لاکھ وہ دیپینڈ کرتا ہے لوکیشن کے اوپر اور کسٹمر کے اوپر کہ کس طرح سے ہم لوگ اپنے پروجیکٹس کو وہاں پر ڈیلیور کر رہے ہیں اگر بات صرف آلوکی گروپ کی کریں تو آلوکی گروپ کس طرح سے کیا کچھ یو ایس پی ہے اس گروپ کی اور کس طرح سے باقی ملل سے الگ ہے دیکھئے آلوکی گروپ آج بیس سال سے راجستان کے اندر شہروں کے اندر اپنا کام کر رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم راجستان کے اندر پرتیک جو امپورٹنٹ سٹیز ہیں اس میں ہماری پریزنس ہیں وہاں کے ہمارے کسٹمرز کو ہم سٹسپائی کر رہے ہیں جیپور کے علاوہ ہم جھوٹپور میں بھی کام کر رہے ہیں ہم بھیلوڑا میں بھی کام کر رہے ہیں ہم لوگوں نے کشنگڑ میں بھی کام کیا ہے اور اس کے علاوہ ہم لوگ راجستان کے باہر بھی جھارکھن جیسے راجے کے اندر بہت بڑا کام ٹاؤنشپس کے مادیم سے لور انکم گروپ سیگمنٹ کے مادیم سے کر رہے ہیں دنباد میں رانچی میں جمشیدپور میں تو ہمارا جو کسٹمر بیس ہے جو ہمارا جو کسٹمر کا جو شیطر ہے وہ نہ صرف راجستان میں راجستان کے باہر بھی ہے اور ہم لوگ کافی ویریڈ ٹائپ کے پروجیکٹس کر رہے ہیں جس کے اندر ہائی اینڈ لکشری پروجیکٹس جس طرح سے ہم سی سکیم کے اندر ریزیڈنسی روائل کر رہے ہیں جوتپور کے اندر ہم میوردویج گرینڈ کر رہے ہیں اسی طرح سے ہم لوگر انکم گروپ کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے جھارکھنڈ کے اندر کچھ پروجیکٹس کر رہے ہیں ابھی ہم لوگ ایک بہت نیا پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں سیکر روڑ پر تک جس میں تقریباً 600 فلیٹس ہیں وہ میڈیم انکم گروپ کو ٹارگیٹ کر کے ہم لوگر لانچ کرنے جا رہے ہیں تو کافی ویریڈ ٹائپ او پروجیکٹس ہیں ٹاؤنشپ ہم لوگوں نے بنائی ہے ہوتیلز ہم لوگوں نے بنائے ہیں تو آلوکی گروپ نے ریل اسٹیٹ انڈسٹری کے جتنے بھی سیگمنٹس ہیں جتنے بھی اس کے فرنجز ہیں ان سب کو ٹچ کیا ہے اور ہمارا کسٹمر بیس ہائی اینڈ سے لے کے لوگر اینڈ تک سارا کسٹمر بیس ہمارے پاس ہے فیشن صرف کپڑوں میں نہیں ہوتا فیشن پروپٹی میں بھی ہوتا ہے تو کس طریقے سے پہلے سے لے کر آج تک چینج آیا اس پیشن میں اور آلوکی گروپ کیس طرح سے اس چینج کے ساتھ ڈھلا ہے دیکھئے 1995 میں جب میں نے اس کام کے شروعات کی تھی تو آپ کو تاجوب ہوگا یہ جان کر کہ جہپور کے اندر فلیٹ بیچنا ایک بہت بڑی آرٹ ہوا کرتی تھی اور فلیٹ کبھی بھی ایک ریزیڈنچل اپشن ننگوہ کرتا تھا وہ ایک انویسمنٹ اپشن ہوتا تھا اُس زمانے کے اندر ہم لوگ تین سو روپے سکوائر فٹ کے اندر فلیٹ بیچا کرتے تھے تین سو سے چھ سو ہوا چھ سو سے نو سو ہوا اور پھر جیسے جیسے میٹرو کنسپٹ جیپور میں آتا گیا جس طریقے سے لوگوں کا فلیٹس کے پرتی روجہان بڑھتا گیا چاہے وہ سیکیورٹی کے ایشوز ہوں چاہے وہ ایمنٹیز کو لے کے ایشوز ہوں جو فلیٹ کے اندر ایک سوشل ٹوگیدھرنیس ملتی ہے ایک سوشل سیکیورٹی ملتی ہے وہ سوچ ہو یا لوگوں کی ایک بڑھتی ہوئی گلوبل سوچ ہو اس کے بعد آج جیپور کسی بھی میٹرو پولٹین سٹی کے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہے آج جیپور کے اندر جو کوالیٹی آس کنسٹرکشن ہمارے ڈیولپرز دے رہے ہیں وہ آج آپ ہندوستان کے اندر کسی بھی شہر کی کسی بھی ڈیولپر سے آپ اس کا کمپیریشن کر سکتے ہیں تو ان پچھلے بیس ورشوں کے اندر ایک بہت زبردست کرانتی کاری بدلاؤ لوگوں کی مانسکتہ کے اندر مکان کو لے کے آیا ہے جہاں لوگ باگ پہلے ایک انڈیپنڈنٹ ہاؤس کی پریکلپنا کیا کرتے تھے آج یہ ہے کہ آلوکیک گروپ پانچ کروڑ روپے سے لے کے پچاس لاکھ روپے تک کی پروجیکٹس کو بیچ رہا ہے جیپور میں اور بہت آسانی سے بیچ پا رہا ہے آج ہمارا جو پروجیکٹ سی سکیم میں ریزیڈنسی رویل کے نام سے لگ باگ تیار ہے پزیشن ہم لوگ اس میں دینے جا رہے ہیں اس میں لگ باگ تین ساڑھے تین کروڑ روپے چار کروڑ روپے تک کے فلیٹس ہیں اور لوگ باگ اس کو ایک ریزیڈنشل آپشن مانکے ہمارے ساتھ کے اندر اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور اس میں آکے رہنے کی تیاریہ کر رہے ہیں تو یہ مائنڈ سیٹ کہیں نہ کہیں ہاؤزنگ کو لے کے لوگوں کا نسچت روپ سے آگے آنے ان 20 سالوں کے اندر چینج ہوا ہے اور یہ بہت تیجی سے جس طرح سے گلوبل چینجز ہوتے جا رہے ہیں پورے ویشو میں اور تیجی سے چینج ہو رہا ہے کیونکہ اب جیپور ایک گلوبل سٹی بن چکا ہے اگر بات کریں کسٹمر کی تو کسٹمر جب کسی بڑے اور ریپیٹیڈ بیلڈر کے پاس اسی لئے آتا ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک وشواس ہوتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی کنسٹرکشن میں خرابی نہیں ہوگی چاہے کتنے بھی سال بیچ جائیں درارے نہیں آئے گی تو کیا لگتا ہے کہ جب کبھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کنسٹرکشن پولٹی کو برقرار رکھنے کے لئے کیا کچھ کیا ہے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آج جو بھی ڈیولپرز نہ صرف آلوکی گروپ باقی جو ہمارے کرنائی کے جتنے صدد سے ہمارے ساتھی ہیں وہ سب لوگ ریپوٹیڈ برینڈز کے ساتھ میں ہی کام کر رہے ہیں آج کانسٹ آف کنسٹرکشن کوئی بہت بڑا مددہ نہیں رہ گیا ہے جہاں یہ بات آتی ہے کہ کانسٹ آف کنسٹرکشن کی ہم لوگ کو اس میں بچت کر لیں اور کر لیں آج جو سینیریو ہے مارکیٹ ہے اس میں کانسٹ آف کنسٹرکشن کوئی بہت بڑا مددہ نہیں رہ گیا ہے آج ڈیولپر کانسٹ آف کنسٹرکشن کے اوپر زیادہ دماغ نہیں لگاتا ہے وہ کوالٹی پروڈیکٹ اور اپنے آؤٹپوٹ کے بارے میں زیادہ سوچ رہا ہے کہ کس طرح سے پروڈیکٹ کے ساتھ میں ویلیو ایڈیشن کیا جائے تو یہاں یہ سوچ تو بلکل گلت ہے کہ ہم لوگ کوئی کانسٹ آف کنسٹرکشن کو کم کرنے کے لئے کوالٹی کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں آج آدمی اپنا آم آدمی بھی اپنا گھر بناتا ہے تو وہ اچھی اچھی چیز دیکھ کے خریدتا ہے لیکن اگر ورکمنٹشپ کی کمی کے واجہ سے اگر اس کے اندر کوئی لیکی جا گیا یا کچھ کریک آ گیا تو وہ ڈیفینیٹلی ایک ایرر ہے ہیومن ایرر ہے جس کو کیا جا سکتا ہے اور بیلڈر کلیرلی ڈیفینیٹ لیابلیٹی پیریڈ کو مارک کرتا ہے اپنے ایگریمنٹ میں اور اسے باؤنڈ رہتا ہے اور جہاں تک وہ ڈیفینیٹ ٹھیک نہیں ہوتا تب تک ڈیبلپر کسٹمر کے پتی اتردائی رہتا ہے آج کل جو بیلڈنگز کے سٹرکچرل ڈیزائن ہوتے ہیں وہ باقایدہ سٹرکچرل ڈیزائنر الگ سے ڈیزائن کرتے ہیں اور اس کے اندر پورے پرویجنز جو ارثکویک ریزیسٹنس کے جو نورمز ہیں ان نورمز کو فالو کر کے سٹرکچرل ڈیزائنز بنتی ہیں ان کو کوانٹیفائی کیا جاتا ہے سٹرکچرل ڈیزائنز دوارہ سائٹ کے اوپر جو ہمارے پروجیکٹ انجینیرز رہتے ہیں وہ اس کو ویریفائی کرتے ہیں باقاعدہ اس کا ایک ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے کہ جس طرح سے جو سٹرکچرل ڈیزائنر نے دی وہ واسطہ میں موقع کے اوپر فالو ہوئی کی نہیں ہوئی ہے اس کو جب اپنی ڈیزائن کو سٹرکچرل ڈیزائنر کوانٹیفائی کر لیتا ہے اس کے بعد ہی اس کے اوپر سلیپ کاسٹ کی جاتی ہے ایک اور جو بہت بڑا مددہ ہے وہ ہے لونز کا جو نیچر آپ اپنی بیلڈنگز میں دے سکتے ہیں وہ آلو کے گروپ نے اس بات کا ہمیشہ کتنا دھیان رکھا ہے کہ ایک نیچر کی بیوٹی بھی اپنی پروپرٹی میں دی ہے دیکھئے جہاں تک آپ اپنی بیلڈنگ کو خوبصورت بنانا چاہیں elevationally aesthetically بہت اچھی بات ہے لیکن جب تک آپ اس میں green spaces کا incorporation نہیں کریں گے آپ اس کے اندر پل رہا ہے کہ ہمیں maximum green areas دینے ہیں ہم لوگ جہاں پر 35% ہمارے ground coverage allowed ہوتا ہے ہم نے کبھی بھی مجھے دھیان نہیں پڑتا ہے کہ 18% سے زیادہ ground coverage کیا ہوگا اور ہم نے maximum area کو green کیا ہے اور اوپر جا کے building کو hide دیئے کیونکہ ہم جب green areas دیتے ہیں ہم ہمارے جو residents ہیں ان کے بچوں کے لئے کھیلنے کے لئے playing fields دیتے ہیں club دیتے ہیں تو ultimately ہم ایک گھر کا سپنا ساکار کرتے ہیں ہم ایک building نہیں بنا رہے ہیں ہم کسی کے لئے گھر بنا رہے ہیں اور گھر کا سپنا ہم ساکار کر پاتے ہیں تو green spaces کے ساتھ میں building کو ہم جوڑتے ہیں اور building کو اگر nature کے ساتھ نہیں جوڑا جائے گا تو اس میں human effect نہیں آئے گا وہ گھر نہیں ہوگا وہ ایک building ہی رہے گی سسٹینیبیلٹی کے لئے ایک builder کیا کچھ کر رہا ہے کیونکہ آج جتنا بھی شہر میں buildings ہیں زیادہ پارٹ انہوں میں builders کے ہی ہیں تو سسٹینیبیلٹی کے لئے کس طریقے سے مہاراشتر کی بات کریں گجرات کی بات کریں کرنا ٹک کی بات کریں وہاں آج third generation business builders کام کر رہے ہیں اور راجستان کے اندر ابھی first generation developers کام کر رہے ہیں اور 20 سال کے اندر they have created a mark globally آج globally جائپور کی buildings کو دیکھا جاتا ہے ان کی گرن ا global buildings کے اندر ہو رہی ہے تو میرے خیال سے جائپور کے builders نے بہت زبردست پروگریز کری راجستان کے developers نے بہت زبردست پروگریز کری ہے راجستان کے اندر جو unsold inventory کا ریشو ہے وہ میں سمجھتا ہوں 2% سے زیادہ نہیں ہے تو پورا development جو developers جو بہت کیا گیا ہے وہ sustainable development ہے housing needs کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس پورے development کی پری پرکلپنہ کی گئی ہے customers کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس پورے development کی پرکلپنہ کی گئی ہے حالانکہ کچھ جگہ ایسی ہے جہاں پر ہم development کر دیا وہاں پر کچھ ایسا دیکھتا ہے کچھ buildings کھالی پڑی ہیں کچھ apartments کھالی پڑے ہیں لیکن وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ سرکار کے دوارہ social infrastructure create نہیں کیا وہ development جو social infrastructure کا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا اس لیے وہ کئی بار issues ہمارے سامنے سوشل infrastructure نہیں ہے اور سوشل infrastructure سوائیڈ کرنا سرکار کی ذمہ داری تو کیا اس بارے میں کبھی سرکار سے آپ لوگ میں نے بات کی بہت بار چرچہ ہوئی سرکار سے سرکار سرکار دشا میں کام بھی کر رہی ہے کافی تیجی سے کام ہو بہت زیادہ سینسٹیو ہے اور جیپور کو لے راجستان کو لے کام کر رہے اور آنے والے سمیہ میں مجھے لگتا ہے جس طرح سے افورڈیبل ہاؤسنگ پولیسی کی گھوشنہ ہوئی ہے جس طرح سے اوورال ایک ہاؤسنگ پولیسی کو لے کے بات چل رہی ہے جس سینسٹیو نیاز کے ساتھ کے اندر سمارٹ سٹیز کی بات چل رہی ہے نشیط روپ سے بہت ہی پوزیٹیو ریزلٹ راجستان کو دیکھنے کو ملے گا اور راجستان اربن ڈیولپ شیطر کے اندر اگرنی گاجی کے روپ میں پوری اندوستان کے اندر اپنا نام کرے بیلڈر وہ ہے جس کو ایک طرف سرکار کے ساتھ اور ان کی نیدیوں کے ساتھ چلنا پڑ رہا ہے دوسری طرف کسٹمر کی نید کو بھی سٹیسپائی کرتے وے چل رہے ہیں یہ تھے اندر شرما اور اب ہم جا کر دیکھیں گے سائٹ پر کس طریقے کی نئی چیزیں نئے نئے فیشن اور نئی باتیں پروپٹی میں ہو رہی ہے پروپٹی پلس میں ہم بات کر رہے ہیں آلو کے گروپ کی اور آلو کے گروپ کی ایک پوری پروجیکٹ کو دیکھنے کے لیے سی سکیم کے سردار پٹیل مانگ میں آئے ہیں جہاں پر یہ ریزیڈنسی رویل کیے ہے اور اس پیٹ کی سپیس کی بانگی اسی سے دیکھنے کو ملتی ہے کہ اس کی جو لابی ہے وہاں دونوں طرف بیلکونی دیوی ہے اور حالکہ میری آواز ہی کو کر رہی ہوگی کیونکہ یہ خال بھی ہے پوری طرح سے سیمپل فلائٹ ہے لیکن آپ دیکھ سکتے کہ دونوں سرونٹ روم ہے 4 بی ایس کی کس طرح سے آپ نے لگشری کی چیزیں یہاں پر سر یہ سب سے پہلے یہ جیپور کی سب سے پرائم لوکیشن جو ہے سردار پٹیل مارکی اس کی ڈیزائننگ ہم نے سارے 4 بی ایڈ روم کے حساب جی کیا ہے اور جس میں ایک کٹوف لوکی کا پرویزن دیا ہے جو شاید اور ادرس بیلڈنگ میں نہیں ہوتا ہے اس کے لئے ایک فیملی سیکیورٹی کے لئے ہم نے اس طرح کا پرویزن رکھا ہے فلیٹ کے ساتھ آپ کی جو لیفٹ ہے وہ آپ کے فلیٹ کے اندر ہی کھولے گی حال اگر کوئی بنا رہے ہیں وہ پورا دیا واہ دائننگ جو ہم نے بیچ پہ دیا واہ یہ کافی اس پی سی ہے اور دونوں طرف سے ہم نے اس کو ویلڈو دیا تاکی یہ فلی بینٹی ہے اب ہم سیکنڈ فلور کے موک فلیٹ میں کڑے ہو ہے لیکن آپ کو دن میں بھی اتنا بینا روشنی کرے ہو اس کے اندر آپ فلی ویلیٹ بھی لیکن آپ روشنی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ دونوں طرف اگر بالکونی ہے تو روشنی پوری رہے گی اور بالکونی صرف لابی میں نہیں آپ یہاں دیکھیں گے کہ ایک کو چھوڑ کر باقی سارے کمروں میں بالکونی یہاں پر دی ہوئی ہے یہاں تمام سارے بیڈروم کے ساتھ بالکونی دی ہوئی ہے یعنی پورا سپیس ملے گا اور بجلی بیل بھی بچے گا کیونکہ ہر جگہ سے سوری کی روشنی پر یاد روپ سے آ رہی ہے اور اس طرح سے یہ سپیش پلائٹ میں ایک روم کے ساتھ ہے آپ دیکھ سکتے اتنا بڑا درس روم ہے اور سلائی ہوئے میں یہ ٹوالٹ دیا ہوا ہے جہاں پر نہانے کے لیے ایک الگ پارٹیشن ہے تو کافی سپیش اور کافی اچھے طرح سے یہ دی ہوئی ہے اس میں کیا اور کچھ ایمینیٹیز ملیں گی ایمینیٹیشن جو دیا ہوا ہے ہم ایک تو اس میں مائنس ٹو پہ ہم بیسمنٹ دیئے ہو بیسمنٹ اونلی فور پارکنگ کے لیے ہے تو ہر فلیٹ اونر کے ساتھ اتنا اسپیش پارکنگ ہے اتنی بڑی لگجیری اوپر اگر چار کروڑ اوپر خرید تو ہم تین گاڑیاں اس پر پروائیڈ کرا رہے تین گاڑی کی پارکنگ ہر فلیٹ اونر کے ساتھ ہم تین ایسے فلیٹ 42 فلیٹ کی بیلڈنگ ہے 42 فلیٹ دھارکوں کو تین پارکنگ یہاں پر دیوی ہے دو بیسمنٹ پارکنگ ہے اور کافی لگجیری کا یہاں پر دھیان رکھا ہوا کام اور اچھا لگتا ہے فرنیجر کے ساتھ تو یہ سپیشیس اپارٹمنٹ سی سکیم جیسے علاقے میں آلو کی گروپ کا بن رہا ہے اسے ریزیڈنسی رویل کا نام دیا گیا ہے اور سب سے اچھی بات جو ہم کو یہاں پر لگی وہ یہ کہ یہاں پر سوریج کی روشنی بہت ہے اس کی پوری باہر سے انٹری اپنا کام کر کے واپس جا بھی سکتا ہے اور اگر وہ پرماننٹ یہاں ہے تو چوئیز گھنٹے یہاں پر دے بھی سکتا سوروینٹ روم بلکل کچھن کے ساتھ دے رکھا ہے کیونکہ زیادہ تعلق وہیں سے باہر جانے کے لئے جگر یہاں کافی سپیشیس نظر آ رہا ہے اس میں سب کچھ یہاں کافی سپیشیس ماملہ ہے اس کے علاوہ یہ سرونٹ روم جس کی بات کی جاری تھی یہ پورا چھوٹا سا فلیٹ ہی کہہ سکتے ہیں یہ ٹوائلٹ بھی ہے چھوٹا سا چھوٹی سی لابی بھی 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 ہے یعنی سرونٹ بھی اگر ہے تو اس کے لئے بھی پوری لگجری ہے تو کافی لگجری اور کافی اچھا یہ فلیٹ ہم لوگوں کو دکھا اور اس کی قیمت چار کرون روپے ہے لگجری سیگمنٹ کا یہ فلیٹ ہے لیکن ہر لگجری کا دھیان رکھا گیا ہے جو بھی آ رہے گا اس کے کمفرڈ کا پورا دھیان رکھا گیا ہے تین پارکنز دے رکھی ہے تین دن کار یہاں پر آپ پارک کر سکتے ہیں اور تمام ساری باتوں کا دھیان رکھ ساری چیزوں کا پورا پورا دھیان رکھا گیا ہے اور سب سے اچھی باج ہے سکھئی انہوں نے بتایا کہ 20% of the plot میں بیلڈنگ بنائی ہوئی ہے باقی سارا area facility میں چھوڑا ہوا ہے تمام ساری اچھی بات ہیں اور ان باتوں کے ساتھ property پلس میں آپ نے آج دیکھا کہ کس طرح سے ایک luxury flat کو ساری luxury دینے کے ساتھ سارا comfort دیا ہوا ہے security system بھی بہت پکتا ہے اور یہ ساری چیز ہم نے دیکھی آلوکی گروپ کے residency royal project میں کیمبرمن پرمودش کے ساتھ ورن بھنسالی زی میڈیا جے پر